عمر کا زیادہ تر حصہ اسی گھر میں گزارنے کے بعد ستر سالہ یاسین خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اپنے ہی گھر کو اس طرح گرتا ہوا دیکھیں گے یہ کراچی کا علاقہ مجاہد کالونی ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے تجاوزات کو گرایا جا رہا ہے یاسین خان نے اسی گھر میں اچھے برے دن دیکھے ذرا اس فانوس کو دیکھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے بڑے پیار سے اسے لگایا ہوگا لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب یہ کبھی روشن نہیں ہو پائے گا تین منزل ہے نا یہ اوپر کمرہ ہے یہ بھی کمرہ ہے یہ بھی کمرہ ہے ایک نیچے کمرہ ہے یہ ہمارے تم نے آپ نے دیکھے سارے توڑ پوڑ دیئے ہیں کوئی بچنے کی امید نہیں ہے سارے ختم ستر سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور بیٹا ہم نے کسی کا ظلم نہیں کیا ہے ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پتہ نہیں کس طریقے سے یہ چار کمرے میں نے بنوائے تھے یہ بیٹا سارے آپ کے سامنے تباہ کر دی ہیں ہم کمزور آدمی ہیں ہم کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے بچے ابھی گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ہماری بیٹی ہیں بہنیں سارے ادھر میری بچییں بیٹھیں ہیں ہمارے پاس کوئی جگہ کی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی جگہ وگے نہیں ہے نہ ہمارے پاس کراہ ہے جو ہم جگہ دے دوسری ہم پریشان ہے بیٹا میرے بیٹے ہیں رہتے ہیں ان کی بیوی ہیں ہماری بیٹی ہیں وہ ساری اس سمجھے سے بیٹھیں ہماری کو پتہ ہے نا کسی کو نہیں پتہ ہے ہم پریشان ہے بہت زیادہ ہمارے کھانے کا معاملہ نہیں ہے ہم نے یہ کس طریقے سے بنایا ہمارا اللہ ہی جانتا ہے بیٹا میرے بچوں نے جس طریقے سے بنوائے مجھے تو دیکھتا بھی نہیں ہماری ان سے کوئی ادعوت نہیں ہے ہماری ادعوت اتنی ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں ہماری گھر کیوں توڑ رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے جو ہم مکار ملانے ہیں جو سے ہمارا بیڑا گھر کر دیا ان لوگوں نے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے پروردگار ان کو اتنی جرت اللہ نے دی ہے ہمارے پاس اتنی جرت نہیں ہے یہ چار کمرے ہم نے بنوائے تھے بیٹا یہ ہمارے سارے آپ کے سامنے سارے اجاڑ دی ہیں آپ یقین کر لو ہم اتنے پریشان ہیں ہمارے بچے کہاں بیٹھے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں کس کے آگے ہماری اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے داد پر یاد ہے وہ ہی سنی ہے ہماری کوئی انسان نہیں سننے والا کسی کی دل میں احساس نہیں حکومت سے یہ ہی کہیں گے ہمارا توڑ دیا ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم دوبارہ بنا لیں ہمارا تو ہمیں یا تو کوئی جگہ دے دو جو ہم اپنی جگی بنا کے بیٹھ دیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہم نہ یہ ابھی یہ جیسے بنا ہوئے ایسے نہیں بنا سکتے ہم ہم نے پتہ نہیں کس طریقے سے بنائے تو اللہ ہی جانتا ہے کسی سے اڑھار لیا کسی کے کچھ ہی کیا کسی کو اڑھار لینے کے بعد ان کو دیا تو اگر چاہے تو کتھرے کو سمندر کر دے چشمائے چشم کی ہر عشق کو گوھر کر دیں تو نوازے تو گداو کو شہنچا بنے تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دیں اس کی ذات ہے وہ ہی کرے گا جو کچھ کرے گا موسیقی 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 موسیقی